اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹرسٹ ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کی تیسری لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کے خطر میں حاضر ہوں اس لیکچر میں ہم بنیادی طور پر سرسری جو چیزیں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان کو ہم ری کیپ کریں گے اور یہاں پہ جو نئے چیزیں ہم آج آپ لوگوں کو سکھائیں گے وہ آپ نے غور سے دیکھنا ہی اہم پوائنٹس ہیں مہارا ری کیپ ہے ری کیپ میں انشاءاللہ جو کنفیوجن آپ لوگوں کی پچھلے لیکچر میں باقی تھا وہ اس پہ کلیر ہو جائے گا تو چلے جی سب سے پہلے ڈیفینیشن ایسینشل اور اس کے بعد کائنٹس آف ٹرسٹ یہ ایک نئی ٹوپک ہے اس کے ساتھ میں نے ایڈ کی ہے دیکھو جناب ٹرسٹ کو ڈیفائن کرنا جس طرح میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹرسٹ ایک کانفیڈنس ہے آپ کسی پر کانفیڈنس ری پوز کرتے ہو آپ میں اس کو اس طرح بھی سیمپل الفاظ میں ڈیفائن کر سکتا ہوں ٹرسٹ is an agreement between two person ٹرسٹی and the author of the trust and in this agreement by virtue of this agreement the author of the trust repose confidence on the trustee to hold the property for the benefit of third person or the author himself دیکھو یہاں پہ یہ agreement ہے ٹرسٹی اور author of the trust کے درمیان اس agreement کے نتیجے میں جو ٹرسٹی ہے وہ اس author of the trust کے property کو hold کرتا ہے اپنے پاس رکھتا ہے کس کو یعنی اس کے بینیفیٹ کو اس بندے کے بینیفیشیری کے لیے بینیفیٹس کے لیے جو author of the trust ہے یا author of the trust کے بینیفیشیری کے لیے اس property کو hold کرتا ہے بینیفیٹس کے لیے اس property کو use کرتا ہے یا اپنے پاس رکھتا ہے یا کسی third person جس کو اس trust act میں بینیفیشیری ڈگلیئر کیا ہیا ہے یہ اس کے definition ہے ابھی ہم آتے ہیں اس کی essential point کی طرح بہرحال ہم already discuss کر چکے ہیں یہ recap ہے اس کو آپ دیکھیں اپنی طرف سے define کریں کہ trust is an agreement between two person by virtue of this agreement the trustee hold property for the benefit of a third person بس یہ definition ہے جس کے بارے essential of trust essential of trust کے یعنی trust کے کیا essential ہے سب سے پہلے جو ہے intention in his part he create the trust یعنی author of the trust جو ہے اس کو پہلے کیا کرنا چاہیے اپنے intention کو واضح کرنے چاہیے اور intention ضرور صرف intention نہیں بلکہ اس نے property کو deliver بھی کرنا ہے صرف intention نہیں property کو اس trustee کو دینا ہے کہ بھئی یہ property لے لو اور جو ہے اس کی جو benefit arise ہوتے ہیں یعنی اس کے جو beneficiary ہے اس کی جو benefit کے لئے استعمال کرو بس یہ صرف میر intention نہیں یہاں delivery of the trust property بھی ضروری ہے جب property deliver ہوگی deliver کرنا ضروری ہے اگر وہ movable ہے تو پھر delivery ضروری ہے اور اس کے ساتھ registration ضروری نہیں اگر وہ movable نہیں immobile ہے اور پھر وہ non-testamentary ہے یعنی between living person ہے تو پھر جو ہے اس کی registration بھی ضروری ہے اگر اس کی character اس document کی character will جیسی ہے testamentary ہے تو پھر اس کی registration ضروری نہیں ہے بہرحال یہ essentials ہیں اس کے بعد جو ہے purpose of the trust must be certain کہ بھئی یہ property میں آپ کو دے رہا ہوں یہ property میں آپ کو دے رہا ہوں اس property کو uphold کریں لیکن میں نے اس purpose کو بھی کیا کرنا ہے واضح کرنا ہے the author of the trust must certain specify the purpose of the trust کہ بھئی آپ نے یہ trust کس لیے آپ نے بنایا ہے یہ for the benefit of public ہے private person ہے individual ہے for the payment of for the repayment of loan ہے یا آپ نے یہ کس purpose کے لیے بنایا ہے آپ نے یہ یعنی یہ public ہے اگر public ہے تو public میں کم لوگوں کے لیے ہے یہ غریبوں کے لیے ہے ملداروں کے لیے ہے بیماروں کے لیے ہے یا کسی اور purpose کے لیے ہے یا آپ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ property یہ اس سے جو money arise ہو رہے ہیں اس سے میرے یعنی loan pay کریں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کہہ رہا ہے یہاں essential point یہ ہے but you must have to specify the purpose of the trust اس کے علاوہ یہاں public trust میں ایک بار یہ بھی ہے کہ doctrine of cypress as near as possible جب purpose achieve ہوتا ہے جب آپ نے property trust کر دی اور trust میں واضح طور پر آپ نے نہیں لکھ دیا کہ بھئی یہ property جب یہ purpose achieve ہوگی تو یہ property کہاں چھلی جائے گی تو پھر court doctrine of cypress استعمال کرے گا doctrine of cypress اس کا مطلب یہ ہے as near as possible یعنی آپ نے for example میں نے کینسر کے شوکت خانم کے لئے property trust کر دی اس شوکت خانم کے benefit کے لئے ابھی ہو سکتا ہے کہ کینسر کی مرس ہی ختم ہو جائے ممکن ہے جب اللہ چاہے ہو سکتا ہے کیوں نہیں بھئی یہ بیماری ہی ختم ہوتی اور ہوتے بھی ہیں ایسی بیماریاں جو ہیں یہ محلک بیماریاں ایک time کے ساتھ ختم بھی ہوتی ہیں for example اگر میں نے ایسا یعنی public trust کیا ہے charitable trust کیا ہے اور وہ purpose achieve ہوتا ہے یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے for example تو پھر court دیکھے گی کہ بھئی اس کی benefits ابھی کہاں استعمال کریں تو پھر doctrine of cypress بھی استعمال کر سکتا ہے as near as possible یعنی اس جیسا محلک بیماری اگر کوئی اور ہو تو پھر اس کو وہاں استعمال کر سکتا ہے بھئی جناب وہ تو public trust میں apply ہوتا ہے doctrine of cypress لیکن private trust میں اس طرح apply نہیں ہوتا تو چلی جی purpose of trust must be certain اس کے بعد beneficiary must be dear and he must be certain beneficiary must be specified must be dear یعنی beneficiary وہاں ہونا چاہیے کہ پھئی آپ نے کس کو یہ benefits دینا ہے کس بندے کو دینا ہے اگر وہ مر گیا تو یہ کہاں جائے گی اور پھر اس کے beneficiary کیا ہوں گے پھر یہ چیزیں بہت اہم points ہیں یہاں اس کے بعد purpose must be lawful بہت ہی اہم بات یہاں کہی گئی ہے کہ پھئی آپ جو property transfer کر رہے ہو یا transfer ہو گیا trustee کو چلا گیا اور آپ نے جو purpose بیان کی ہے یعنی یہ کہاں پہ استعمال ہوگی کس purpose کے لئے استعمال ہوگی اس کی benefits وہ lawful ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی وہ purpose ایسا ہو جو unlawful ہو for example میں نے کہا کہ بھئی آپ یہ property اپنے پاس رکھ لیں اور یہاں سے جو benefits آ رہے ہیں اس سے کیا کریں آپ شراب بنائیں اگر وہ against law ہے license نہیں ہے تو پھر lawful ہوگا اس کے بعد purpose must be lawful اگر unlawful ہے fraudulent ہے for example آپ میں کہتا ہوں کہ یہ trust property رکھ لیں اور اس کے ساتھ یعنی آپ fraud کر لیں لوگوں کے ساتھ fraud کر لیں دھوکھا کر لیں اگر fraudulent کریکٹر ہے اگر آپ کا trust بنانے کا مقصد کسی کو deceive کرنا ہے تو پھر وہ trust void trust نہیں ہے purpose must be lawful lawful کا مطلب ہے fraudulent نہیں ہونا چاہیے forbidden by law نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ anger to other property اگر آپ property trust کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ property اس کی benefit ایسے جگہ پہ استعمال کرو جس سے property injure ہو جائے فائز اپل میں کہہ رہا ہوں کہ پیسے لے لیں اپنے پاس اور اس کی benefits لوگوں کی property پر دعویٰ کر کے court میں خرچ کریں پیسے آپ court میں خرچ کریں یعنی دعویٰ کر کے تو پھر جو ہے یعنی یہ unnaful injure کر رہے ہو کسی کے property اس کے بعد جو ہے must not be immoral immoral for example میں property آپ وہ transfer کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اس سے آپ property سے جو benefit arise ہے اس سے آپ بھی حیائی پھیلائیں بھائی سیمبل example ہے اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ تمباکو کو زیادہ سے زیادہ کیا کیا جائے کنٹرول کیا جائے اگر آپ میں نے یہ property آپ کو transfer کر دی ہو کہہ رہا ہوں یہاں سے جو benefit arise ہو رہے ہیں ان سے آپ کیا کریں لوگوں کو کیا نشہی بنائے یعنی تمباکو نوشی کا وہ جو لوگوں کو سبق دے تو پھر یہ بھی against public policy ہے یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو state کے خلاف یہ ورغ لائیں یہ بھی state یہ بھی against public policy ہے اس کے بعد یہ ابھی دیکھو یہ کس طرح پتہ چلے گا لوگوں کے ذہنوں میں سوالات arise ہو سکتے ہیں کہ اگر میں نے پروپٹی ٹرانسور کر دی اور اس کے benefit اگر illegal purpose میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ کس طرح پتہ چلے دیکھو جناب ہم نے کہا کہ بھئی register کرنا ہے اگر پروپٹی امووبل ہے ظاہر ہے آپ نے register کرنا ہوگا اس کے allow to trust ہو نہیں سکتی اگر آپ نے وہ پروپٹی register کی ہے تو وہاں آپ پروپس پوچھے گا اس کا پروپس کیا ہے تو وہاں پتہ چلے گا کہ آپ کا پروپس valid ہے یا void ہے اس بنیاد پر دیکھ کیا جائے جائے اس کے بعد kinds of trust trust کے کتنے kinds ہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بندہ کیا بے خوف ہو گیا ہے پہلے lecture میں بھی یہ جو ہے کہہ رہا تھا کہ دو kinds of trust ہیں ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی دس یارہ تیرہ قسم کے trust ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے یا ہمیں بے خوف بنا رہے ہیں دیکھو جناب نہ میں پاگل ہو گیا ہوں نہ آپ کو میں بے خوف سمجھ رہا ہوں دیکھو trust کے ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دو قائنٹ ہیں اور یہاں کتاب میں جو ہیں تیرہ چودہ پندرہ قائنٹ کے trust کے قسم اقصام بیان کی گئے ظاہر ہے آپ لوگ پریشان ہوئے ہوں گے نہ تو ہمارے بیر ایکٹ میں یعنی اتنے قائنٹ بینگ سٹوڈنٹ آف لاؤ آپ کو ہر ایک چیز کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے اور چیزوں کو observe کرنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے دیکھو یعنی پارلیمنٹ قانون بناتی ہے اور اس قانون کو enforce کرنا executive کی ذمہ داری ہے اور وہاں اس کو interpret کرنا یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے اس کے سامنے جائے گی تو اس کو دیکھے گا کہ بھئی اس میں کیا issue involve ہے اور law کیا کہتا ہے اس حوالے سے جب court کوئی فیصلہ دیتا ہے تو وہ قانون کو واضح کرتا ہے بنیادی طور پر یہ مختلف قائنٹ جو یہاں بیان کیے گئے ہیں یہ courts کی interpretation ہے بنیادی طور پر طرس کے دو قائنٹ ہیں ایک public طرس ایک private طرس لیکن یہ مختلف جو قسام یہاں بیان کیے گئے ہیں یہ جو ہے interpretation ہے ان دو کی public اور private کی لیکن یہاں جو نام دیے گئے ہیں بک میں یہ مختلف یعنی ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے اور مختلف stage میں مختلف نام دیے گئے ہیں بہل دو ہی کائنٹ سین ٹرس کے ابھی آتے ہیں private ٹرس میں نے کہا کسی specific person کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو دے دیں آپ یعنی اس کی benefits اس ٹرس کے اس بندے کو دے دیں یہ ہو گیا کیا private ٹرس ابھی ایک ہے یعنی ایک ہے public جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی benefits جو ہیں آپ یعنی public کو دیں یعنی charitable purpose آپ کہہ رہے ہیں کہ خانم کو دیں خدمت hospital کو دیں یعنی ارگنیزیشن کو دیں تو پھر یہ جو ہے public ہو گیا ابھی mixed trust جو ہے ایک جو ہے private بھی ہو اس purpose کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اس trust property سے جو benefit arise ہوتے ہیں اس کو آپ particular person پر بھی خرچ کریں اور public پر بھی خرچ کریں تو پھر یہ ہو گیا mixed trust بھئی یہ مختلف stage ان کو نام دیا گیا ہے اس کے علاوہ executed trust یہ بھی ایک stage میں اس کو کہا گیا ہے executed trust بہرحال executed trust وہ ہے جس میں آپ نے trust بنایا آپ نے trust بنایا پہ intention ظاہر کر دی property دے دی اور property دینے کے بعد سامنے سے بندہ جا کے اس کو register کیا اور اس کی benefit جو ہیں اس کو مل رہے ہیں beneficiary کو تو پھر یہ executed ہوگا ہے ابھی executory trust ابھی بات یہ ہے کہ میں نے property transfer کر دی intention ظاہر کر دیا trust کے کو اور beneficiary کی بھی import لیکن register نہیں ہوا ہے لیکن register ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ non testament ری ہے تو پھر جو ہے کیا ہے اس کو executed trust کہتے ہیں جو کہ it is not yet executed یعنی ابھی تک یہ execute نہیں ہوا ہے اس کے بعد جو ہے express trust جس میں میں اعلان کرتا ہوں اس property کی فلا مندے کو آپ دے دیں آپ کو trust مقرر کہ آپ نے accept کر دیا دیکھو ایک بات میں نے یہاں بھول گیا تھا that trust must accept their trust trust کو accept کرنا چاہیے جو trust ہے کہ میں یہ property پاس رکھوں گا اور یہ benefits فلا مندے کو دیں ابھی express trust جس طرح کرتے ہو اور سب کچھ express لی کرتے ہو implied آپ کی context سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی property کسی کے پاس ہے اور اس کی وہ شخص جس کے پاس آپ کی property ہے وہ آپ کے لگے representative بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے دوست بھی ہو سکتا ہے اور اس property کی benefit کسی کو دے رہا ہے یا مجھے خود دے رہا آئے یا کسی اور کو دے رہا ہے تو پھر یہ implied آپ کی conduct سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یعنی trust create کیا ہے اس کے بعد secret trust secret trust کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ secret ہے یعنی چھپا ہوا ہے secret کا مطلب یہ فلام بندے کو دے دیں اپنے پاس رکھ لیں یا secret trust ہو گیا اس کے بعد جو ہے constructive trust جس میں property کسی کے پاس ہے لیکن یہ مسئلہ جو ہے trust ہوا ہے کسی کے پاس ہے اور court یہ یعنی کہتا ہے کہ یہ property trust ہے اور اس کی benefits فلام بندے کو دے دیں آپ تو یہ constructive trust ہو گیا voluntary trust وہ ہے کہ کوئی بندہ جو property trust کر رہا ہے لیکن without consideration اس کی کوئی consideration نہیں ہے نہ in kind ہے نہ in money وہ جو ہے voluntary ہو گیا اس کے بعد resulting trust resulting trust وہ ہے کہ جنا آپ وہاں پہ آپ property trust کر رہے ہے کسی بندے کو implied لی کہ آپ یہ property رکھ لیں لیکن اس کی benefit ہے مجھے واپس کر دیں property شرف رکھ لیں اس کی benefit مجھے دے دیں یا میرے legal represented یہ ہو گیا resulting trust illusory خیالی جہاں پہ خیال کیا جاتا ہے لیکن actual میں وہ trust نہیں ہے میں نے property transfer کر دی کسی تیسرے بندے کو اور جو تیسرے بندہ ہے نا وہ اس کی benefit کسی بھی کسی کو بھی دے رہا ہے کسی ایک خاص بندے کو دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے لیکن کوئی ایسا trust جو ہے میرے اور آپ کے درمیان execute نہیں ہوا implied ہے لیکن وہ benefit کو enjoy کر ہے لیکن وہ illusory ہے اس کے بعد جو ہے trust hope wish میں نے property آپ کو transfer کر دی اور transfer کرنے کے بعد آپ کہہ رہا ہوں کہ کاش کاش اس property کی benefits کسی education میں خرچ ہوتے یا اس property کی جو benefits ہیں particular غریبوں کو ملتے یا particular شخص کو ملتے یہ جو ہے pre act trust ہے یعنی جس میں آپ hope کرتے ہو wish کرتے ہو یعنی جو author of the trust ہے وہ wish کرتا ہے hope کرتا ہے کہ اس کی جو benefits ہیں کسی بندے کو ملے تو یہ جو ہے pre category trust پری ایکٹری trust سوری سوری پری ایکٹری trust دیکھو ابھی میں اس کو دینڈ کرتا ہوں بات یہاں پہ یہ ہے کہ جناب ہمارے ہاں ایک private trust practice میں آپ کو نظر آئے گا ایک جو ہے public trust آپ کو نظر آئے گا لیکن یہ مختلف stages ہیں ان دونوں کے بس یہ ہی فرق ہے بھئی ان سب میں private اور public میں اور بیاد رکھیں practice میں آپ کو public اور private trust نظر آئیں گے لیکن پاکستان میں بہت کم بہت کم بہرحال آج کے لئے نہیں مجدی جزدر اللہ بہت خیر لکی اللہ حافظ با بائی